حمدًا طیبًا کثیرًا کثیرًا والصلاة والسلام علی رسول علم مصطفی السلام علیکم یا رسول اللہ زمین بھر سونا خیرات کرنے کا سبا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے لئے اس قدر ثواب ہوگا گویا کہ اس نے دنیا کے تمام چیزیں صدقہ میں دے دی اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک ریکارت نماز پڑھے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں دو لاکھ ریکارت پڑھنے سے ملتا ہے اور جو کوئی رمضان المبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان المبارک میں ایک لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ملتا ہے اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دین تمام مخلوق کے سامنے اللہ اس کو ساٹھ لاکھ جنتی جوڑے پہنائے گا اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزہ دار کوئی افتار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر سباب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے غیر رمضان مبارک میں اللہ گرامہ سونا خیرات کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ رمضان میں جو خوش نصیب اپنی پاک کمائی میں سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے اس کا سباب اس قطر ملتا ہے گویا کہ اس نے دنیا کی تمام اشیاء خیرات کر دیں اور ایک رقاق نمات کا سباب دو لاکھ رقاق کے برابر ایک بار سبحان اللہ کا سباب ایک لاکھ سبحان اللہ کے برابر بس پیارے اسلامی بھائیو یہ مبارک مہینہ ہے اللہ کی رحمت لٹنے کا مہینہ ہے اس ماہ میں کسی مستحق کو جودے پہنا دے پہنا دینا بھی بڑے سباب کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شاہل ہے جس کو جوتے میسر نہ ہو اس کو جوتے پہنانے والے کو اللہ قیامت میں نور کا براب عطا کرے گا جس پر وہ سوار ہو کر کل سرات سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گجلے گا سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ